اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہیں لکھتے ہیں اب اس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات مصلہ تخدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھ یہ کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو علن جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبراہ ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سمجھ گا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ببارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہت دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری علار اس کا تصور کیجئے وہ عام تو حالات نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم لیا گیا کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظمتو علیکم عظمتو علیکم میں تعقید کر رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث بڑھ کرو تو یہ مسئلہ اگرچہ یہ سہتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو صدا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہے حضرت ابن الدلمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفیق طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسیں پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقراؤہم عبی بن کعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن کعب ان کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی بے گئے رضی اللہ تعالیٰ جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حضیرہ بن یمان کے پاس نے ملیا رضی اللہ تعالیٰ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر ہمی ہے اللہ تعالیٰ اگر لَوَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَزَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ اللَّهُمْ اللہ اگر تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور موتزلہ کے درمیان مختلفی ہے موتزلہ ہی کے انداز میں اہلِ تشیعوں کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنوط کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب ہے اللہ کا اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے حد بھی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کنی آیات میں سے ہے لازم بٹ ٹو لازم بٹ ٹری آیت میں ہے تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات برسورن بیان کی کہ میں نے خود حضور سے تو نہیں ہے یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا احسار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَوْ رَحْمَهُمْ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لَقَعْنَتْ رَحْمَتُهُمْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ عَبَارِهُمْ تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے عمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتا ہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اتراز کر سکتا ہے اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عزاب دیکھ اور اتراز کر سکتا ہے اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقْتَهْ مِسْنَ أُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو عبد الدینمی جان لو اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کروگے فی سبیر اللہ مَا قَبْلِ اللَّهُ بِنْكَ حَتَّى يُوْ مِنَ بِالْقَدْرِ اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو اور اس کے بعد فرما اے لم جان لو اَنَّمَا أَسْحَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَتَا جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچ و کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہ تو موجود ہے وہ تو آنی آنی تھی وَأَنَّمَا أَخْتَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ کا مجھو علم قدیم ہے اس کے اندر تہلے سے تہلے گئی وَلَوْ مِتْتَ عَلَى غَيْرِ حَذَا لَا دَخَلْتَ الْمَارِ اگر دیکھو تم غور سے سنلو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ اس کے لئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمج میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے اگریزی جو اسطلعات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گے تو مطلعہ زیادہ واضح ہے ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شئے کا پہلے سے تیپ آجا ان دونوں میں گڑ بڑ کا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہیں اس کی سادہ سی مثال بندیہ دکھتا ہوں پھر میں اس کروں گا سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے ہیں آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھولونا ناگ دیں آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے گا اگر ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھل میں ہو اس کی توجہ کسی اور دھول نہ اٹھائے گا اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنگٹ کے تحت کہہ لیں اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے میں بیان کر چکا ہوں اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا لائم بات ہے کہ پھر تعالیٰ کل شایر علیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے اگر حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن جو ان کے اندر فرق کر لیے جائے یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ مالک دی گئی ہے وہ تو ہو کر رہی ہے